ویلکم ٹو مائی انادر ولاغ کیسے ہیں آپ سب ہوپ آپ سب ٹھیک ہوگے صبح کے بچ گئے ہیں چھے آج میں چھے بجے اٹھی ہوں کیونکہ آج مجھے ایک گھنٹہ لے جانا ہے آج میں گھر سے نکلوں گی تقریباً ساڑھے ساتھ بجے روز ہم نکل جاتے ہیں ساڑھے چھے بجے کے آس پاس تو آج میرے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم تھا جس کو میں نے پورا یوٹرلائز کیا ہے سونے میں کیونکہ آج سونی نے نہیں جانا تھا تو مجھے ٹیفن کی ایسسس کوئی پرابلم نہیں تھی پرونٹہ نہیں بنانے تھے مجھے پر آج سون نونو کو جانا ہے ویکن کلاس لگانے کے لیے تو میں نے سوچے تھوڑے پلاو بنا دیتی ہوں نونو بھی وہی لے جائے گا اور میں بھی وہی لے جاؤں گی ساری چیزیں کاٹ کے ہزبن نے رکھ دی ہیں اور میں نے اپنے لیے چڑھا دی ہے چائے چڑھانے کے بعد میں نے ساتھ ہی کڑھائی بھی گیس پر رکھتی ہے تاکہ وہ تھوڑی سی گرم ہو جائے اور اس کے بعد میں پلاو چڑھانے کے لیے یہ رکھوں گی اور ساتھ میں میں نے جب گھیلری میں سے گھیلری میں سے گھیلری میں رکھ دیا ہے کیونکہ فرارتی کو صبح پریکفاسٹ بھی بنانا ہے اور بان میں لنچ بھی بنانا ہے ڈبے میں میں نے دیکھا تو چاول نہیں رکھے ہوئے تھے تو ہزبن کہتے چلو میں ڈال کے دی رہتا ہوں انہوں نے چاول دوسرے ڈبے میں ڈالنے میں میری ہیلپ کر دی اور ساتھ میں میں نے اپنے کام جو چھوٹے مٹے تھے وہ کرتی رہی اور اس کے بعد میں چھوک رہی ہوں پلاو کے لیے بس جیرہ ڈالا ہے پہلے اور اس میں میں ڈالوں گی پیاز اور آلو ایک کٹا ہوا باریک یہ مٹر میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ونٹرز جب جانے لگی تھی تب نکال کے رکھے تھے فریزر میں تو یہ بہت ہی صحیح رہتے ہیں اور سب سے زیادہ میں ان کو یوز کرتے ہوں پلاو میں یا کبھی بچے نوڈلز وغیرہ چاہمین ایسی چیزیں بناتے ہیں ان میں ڈالتی ہوں ادروائز آلو مٹر کی سبجی تو ان دنوں جیادہ اچھی نہیں لگتی ہے حالانکہ نون اور گڑیا کو اتنے مٹر پسند نہیں ہے لیکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں ضرور ڈالتی ہوں پلاو میں نے چڑھا دیئے تھے اس کے بعد میں نے پلاو والی کڑھائی کو فل گیس پہ ہی کر رکھا تھا تاکہ اچھے سے بوائل آ جائے اور بوائل اچھے سے آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو سلو کر دیتے ہیں کم سے کم بھی سیک منٹ لگ جائیں گے بننے میں اتنی دیر میں میں نے سارے کپڑے جو کچن کا ٹاول تھا لو بی کا ٹاول تھا اور کچھ ہمارے روم میں ایک دو کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ سارے اکٹھے کر لئے کیونکہ میں سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے میں مشین لگا جاؤں گی اور مجھے آج اپنے روم کی بیڈ شیٹ بھی چینج کرنی تھی آج مجھے تھوڑا لیٹ جانا تھا تو میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے یہ کام بھی صبح پہلے ہی کر دیا اور اپنے روم کو سیٹ کر کے میں نے بیڈ شیٹ بھی بدل دی ہے اور پھر میں مشین جب لگاؤں گی تو وہ ایک دیٹھ گھنٹے میں دھل جائیں گے آرتی کے آنے تک یہ کام ہو جائے گا اور روم بھی جب بیڈ شیٹ چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک بار بہت ہی نیت سا لگتا ہے ٹائم ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ صبح پہلے میں اس طرح کے کام کر پاتی ہوں ورنہ یہ سب کام مجھے شام کو کرنے پڑنے ہیں بیڈ شیٹ چینج کرنے کے بعد پیلو کور بھی میں نے ڈال دیئے اور اس کے بعد اڑنے والی شیٹس ہماری رکھی ہوئی تھی ان کو بھی لیڈی میں لگا دیا اور اس کے بعد ہمارا روم ہو گیا سیٹ اب میں نے مشین لگائی ہے تو مشین میں بہت زیادہ کپڑے ہو گئے تھے کیونکہ بیڈ شیٹ بھی ہو گئی ہے ہمارے روم کی اور پھر میں آرام سے آکے بیٹھ گئی کیونکہ میری چائے بھی بن چکی تھی چائے حضب نے لا کے رکھتی تھی تو میں نے سوچا پہلے اپنا فون چارجنگ پہ لگا دیتی ہوں اس کے بعد بیٹھ کے میں آرام سے پیوں گی چائے آج مجھے ایکسپیکٹر تھا کہ نونو میرے جانے سے پہلے ہی اٹھ لے گا ادروائز وہ مجھے دوپیر کوئی ملتا ہے صبح وہ سو رہا ہوتا ہے جس ٹائم ہم لوگ نکلتے ہیں تب تو چائے پی لی تھی تو نیوز پیپر بھی آ چکا تھا تو میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں رام سے نیوز پیپر پڑھ لوں نونو اٹھ چکا تھا اور نونو کہہ رہا تھا کہ آج ممہ ابھی تک آپ گئے نہیں کیونکہ رات کو میں اس کو بتانا بھول گئی تھی کہ مجھے ایک گھنٹہ لیڈ جانا ہے نونو رام سے بیٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے لگا اور کینڈی براؤنی اس کے پاس جم کر کے پہنچ گئے پھر میں نے سوچا چلو دو ایک منٹ میں بھی کینڈی کے ساتھ کھیل لیتی ہوں تو میں نے کینڈی سے تھوڑی سی باتیں کر لی اور میں نہا کے آ چکی ہوں آج ساڑی پہن کے جانی تھی کیونکہ آج ایک ہمارے سارہ ان کی فیرول تھی تو ساڑی پہنے میں تھوڑا سے پانچ ایک منٹ زیادہ لگ جاتے ہیں روٹین میں سوٹ کے کمپیریزن میں اتنے میں سونی بھی اٹھ چکی تھی اس نے سوچا ممہ جات چکی ہے لیکن پتہ چلا ممہ نہیں گئی ہے تو پھر سونی آکے بیٹھ گئی اور نونو اور سونی دونوں رام سے بیٹھے ہوئے ہیں سیٹی پہ میں اپنے ٹیفن وغیرہ ڈال رہی ہوں اپنے بیگ میں اور اس کے بعد تقریبا ساڑے ساتھ کے آس پاس کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نکلنے والی تھی ہزبن کہنے لگے تھوڑی سی ناشپتی کھاٹ کے رکھ دیا میں نے تیرے لیے کھا دیا پہلے میں نے اچھے سے اپنے بیگ وغیرہ پیک کیے اور اس کے بعد گھڑی ہڑی پہنی یہ سب چیز ہو چکی تھی تو میں ناشپتی کھا رہی تھی انہوں نے کہنے لگا ممہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گی اور کینڈی اور براؤنی بھی تھوڑے کچھ ہو رہے تھے انہوں نے سوچا کہ کچھ کھانے کی چیز اگر میرے پاس ہے تو کیاپتہ ان کو بھی مل جائے پر میں نہیں دیتی ہوں جلدی سے ان کو کیونکہ تھوڑی دیر پاس ہزبین ان کو دے دیں گے اور یہ سب کرنے کے بعد میں چلی گئی تھی سکول واپس آئی تھی بہت لیٹ ہو گئے تھے اور بہت زیادہ تھگے تھے تو آرتی جب آئی تو میں دال کے چھونک لگانے لگی اوبال اس نے دی تھی چھونک کار دیا تھا بس میں چھونک لگائی رہی تھی ساتھ میں یہ دال میری بن چکی ہے اور آرتی سے کریے گرم گرم روٹیاں شام کے ڈینر میں بھی آرتی کئی بار میری ہیلپ کر دیتی ہے تو میرا کام تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ولاؤگ میں